بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے میرے موبیل چائے تشتت کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا بچہ دس مہینے کا ہے وہ چکتہ چلاتا رہا ہے ان چارے تو گھنٹے میرے گھر پہ تین گھنٹے جرگمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مزہرہ کیا موبیل فون لے گئے کیملے توڑ کے لے گئے تک تیس چالیس گانییں تھیں چنگی چوک کو انہوں نے گمال بنایا دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے میرے دوستوں کے گھروں میں بھی جانے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے میں پچھلے نو مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں آج یہ ابھی بگردی پہ آگئے ہیں انتہا پہ آگئے ہیں چیف جسر صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا چرم یہی کچھ ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں میں ایک ورکر کرا سے آئے ہوں اور میرا یہی کونہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا میں نے ملتان بینچ سے جوہرہ افاتی زمانت کرائی پھر اس کے بعد میں نے مذہب فرگر سے بھی آکے ایک زمانت کرا لی تھی اور کوئی کوئی اس کے بعد میں ہیڈ پہ رائے رہا تھا آج رات ہی میں نے جو بگھرتی کا مظہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ نہیں سکتا اور میرا دماغ کان کرنا چھوڑ گیا ہے اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کوئی برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کوئی خدا کے واسطے ہی کٹھے ہو جاؤ اتنی بگھرتی ہم اپنی عزتیں اترواہ بٹھے ہیں اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر اور میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بگھرتی کریں یہ سیٹی جی کی گنڈا گھرتی کے لوگ انہیں لوگوں کو یہ الیکشن ہڑا رہے ہیں یہ خفی ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالیں انتہائی بگھرتی کا مظہرہ کر رہے ہیں خدا کے واسطے لوگوں آجاؤ کچھ نہیں بچنا میں مرنا چاہتا ہوں مجھے مار دیں گولیاں مار دیں میں ان بگھرتوں کا ان حرام ذاتوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے عدت جو ہے نا گئی ہیں گھر گئی ہیں اور چہتر چھے و چھت دیواری گئی ہیں میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں مرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے چیف جسر صاحب خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو الیکشن تو گھرک ہو چکا ہے الیکشن تو گھنڈا گھنڈی کی بھی گھر چکچا چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے بدماشی کی اب ہماری گھر اسطے میں حفاظ نہیں ہے خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسر صاحب آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے ہمیں ہماری اسطے نہیں بچی ہمیں یہ کون لوگ ہیں یہ کس کس سے آئیں ان کا یہ بدماشی اور ان بغیرتی پہ آگئے ہیں خدا کے میں دوستو خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں مجھے ماریں مجھے اٹھائیں میرے اوپر جو بغیرتی کریں میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام ذت کی کر چکے رہا جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے آپ تصوفہ نہیں کر سکتے میری عزت بھی نوٹ رہی گھر پہ بھی انہوں نے ہمراہ کر دیا بغیرتی کا بھی مظہرہ کیا اور میرا ہر جی انہوں نے پیغار کی انتہائی انتہیں کدری کا بغیرتی کا مظہرہ کر کے میں کمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں میں چار دفعہ گومی اسمبلی کی لیکن سجیدرے والے شخص میرے ساتھ میرے اتنے سلم کرے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کس شخصوں میں مسلمان نہ ہو وہ پہلے رہا تھا کوئی میں میں کوئی کوئی اس چیز کے بھی سوچی اس ملکے بارے میں میرا چیزہ ملنہ یہ پاکستان ہے مگر میرے اس حالت میں اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بغیرتی کیا ہے اور میرے دوستوں حزیزوں اے جو اے جو فرنا کل میں صبح بیرتا ہوں بیرتا ہوں میں بیرتا ہوں بیرتا ہوں پھر مجھے مارے آئے مجھے دن کو مارے دن کی طریقے میں گوریاں مارے میں مرنے کو مرنے کو تیار ہوں ان بغیرت ان حرام ساتھوں نے ان میں غیرت رہی ہے یہ تنجر ہے یہ پاکستان کی دشوان ہے یہ بغیرت ہے یہ درندے ہے یہ درندوں سے بڑھتا رہے یہ دھبیڑی آئے یہ بیڑی سے بڑھتا رہے یہ نوچری ہے انہوں نے اتنا آکھیں ہمارے بچوں اور تکو ننگا کریں اور ہی درسولن کریں اور بغیرتی کریں لانت ان کی کدھر مرکیت ہے کتا جا رہے لانت کے سیلیکشن پر ہمیں اس سیلیکشن کے لیے اس چور کو بٹھاؤ اس کتا کو بٹھاؤ اس بیارت روشریف کو بٹھاؤ اس دنگا کو بٹھاؤ اس درداری کو بٹھاؤ انہیں ملکو لگائیں ان کو بٹھا دو ان کو سیٹے دے دو اور یہ بغیرتی یہ سنو یہ زیادتیا یہ تشتت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کریں تمہار کریں یہ ملکو تمہار کریں تمہار کریں